اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ کرچپ رول کی بیس پر سرکٹ کو سول کر کے ہم کرنٹ کی ویلیو یا جنرل ایکویشن کو کیسے نکال سکتے ہیں کرنٹ کی ویلیو یا جنرل ایکویشن نکالنے کے لیے ہمارے پاس دو میتھوڑ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس فرسٹ میتھوڑ ہے بسکلی میں دونوں میتھوڑ کروا دیتا ہوں تو فرسٹ میتھوڑ میں کیا کرتے ہیں کہ فرسٹ میتھوڑ کو سمجھتے ہیں پھر سیکنڈ میتھوڑ کی طرف آئیں گے تو سب سے پہلے دیکھیں اگر کرنٹ بینٹری کے ایف دا کرنٹ انٹر دا بینٹری ایر دا پازیٹیف ڈرمینل اگر کرنٹ بینٹری کے پازیٹیف ڈرمینل میں انٹر ہو تو الیکٹر موٹر فورس کیپیٹل ای کو ہم نے پازیٹیف لینا ہوگا ٹھیک ہو گیا وہ پتہیں گے آگے کہ کرنٹ بینٹری کے ٹارمیمل میں کیسے انٹر ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا ابھی ف bisog اتنا سمجھیں کہ اگر کرنٹ بینٹری کے ٹارمیمل میں انٹر ہو ٹھیک ہوThr Fernando پس اگر ای کو لینا پڑے گا ہمیں پازی ٹارمیل کو جگ gerçekten con po pos Canadian دوسرا پونٹ یہ ہے کہ اگر ہم نے ف dépl آنے فنیتم سلو کرنا ہوگا سرکٹ کو تو پھر ان تینوں پونٹس کی اپنی پنیٹر میں رکھنا ہوگا اگر کرنٹ بنٹری کے نیگیٹیو ٹرمینار سے انٹر ہو رہا ہے پھر ای کو نیگیٹیو لیں گے اگر کرنٹ بینٹری کے پازیٹیو ٹرمینار سے انٹر ہو ٹھیک ہو اگر کرنٹ بینٹری کے پازیٹیو ٹرمینار سے انٹر ہو تب الیکٹر موٹر فورس کو پازیٹیو لیں گے یعنی کہ الیکٹر موٹر فورس کی جو ویلیو دی جائے گی ہمیں وہ بینٹری جسے ہم کہتے ہیں بینٹری کی جو ویلیو دی جائے گی ہم نے اکیت passes لینا نفس انٹر ہو اس کے براقس اگر ہمس لیکنٹ کرنٹ کے رسی Super sum protection X جتنے بھی لینا ہے تو ٹھیک ہو گیا فر اس کے بات جسا ہے ہیں جیسے اب houses村 جسھ میں رشنٹ لینا میں ہی ہوٹی ہیں نا تو солнی کے لیے ہے ان کو ہم نے ہر حال میں پازٹیو لینا ہو گا تو یا Viele وہ بھی ریزسٹنس میں پازٹیو لیں گے جب ہم نے پازٹیو لینے ہوگی اس کو ہم میٹھٹ کی بیس پر میں اس سرکٹ کو سول کرتا ہوں اب دیکھیں جنرل ایکویشن نکالنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کرانٹ کی ڈریکشن کو دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا کہ کرانٹ کی ڈریکشن کو ہم کیسے رکھیں تو اپنی مرضی سے آپ کوئی بھی ڈریکشن کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو سرکٹ کو سول کرتے وقت کرانٹ کی ڈریکشن کو آپ نے اپنی مرضی سے کوئی بھی رکھ لینا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا چاہے انٹی کلاک وائز رکھیں یا چاہے کلاک وائز رکھیں ٹھیک ہو گیا پھر رکیٹ کو صور کرنے کے بعد جنرل ایکوشن نکالنے کے بعد جب کرنٹ کی ویلیو فائنڈ ہو جائے اگر وہ پازیٹیم میں ہے تب جو کرنٹ کی اپنے ڈریکشن کو سپوز کیا ہوا گا آپ نے کرنٹ کی جو بھی سپوز ڈریکشن لی ہوئی ہوگی اس سے ویسے ہی رہنے دینا ہے اگر کرنٹ کی ویلیو ہمارے پاس کرنٹ کا جو آنسر ہے وہ نیگٹیم میں آتا ہے پھر آپ نے جو سپوز ڈریکشن کی ہوئی ہوگی اسے اپنے ریورس کر دینا ہے یہ ہم ویڈیو کے لاسٹ میں سیکھیں گے اور ہم نے کیسے فائنڈ کرنا ہے تو فیلال آپ کرنٹ کی جیشن کو کلاک وائز کے حساب سے رکھیں ٹھیک ہو گیا پھر انٹی کلاک وائز کے حساب سے میں آگے آپ کو بتا دوں گا مزید ٹھیک ہو گیا تو میں کرنٹ کی جیشن کو کلاک وائز لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے میں نے کرنٹ کی میں wissen پہلے یہ آیا مسائے میں آئے گا پھر اس میں آیا سے جہاں گا پھر اس میںohncempler تو یہ یوں چل رہا ہو آپ رائے پھر اس میں ٹی میں میں آئے گا ٹھیک ہو گیا پھر اس ریسemporہ کو کرسکرے گا پھر یہاں آئے گا پھر یہاں ٹھیک ہو یعنی کہ یہ انٹی کلاک وائز کے حساب سے کھانٹ کی جیشن جو چل رہے کی سمت کی طرح ہم نے کھانٹ کی ڈیشن کو رکھی ہویا گیا دیکھیں یہ کھاک عائز ہے اس کا مطلب ہے یوں چل رہا ہوگا کرانٹ ٹھیک ہو گیا تو میں نے یہاں پر یہ ایرو سے ریپریزنٹ کیا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کرانٹ بینٹری کے لیونگ اور انٹر والے ٹرمینل کو سمجھتے ہیں یہ دیکھیں کرانٹ بینٹری کے یوں چل رہا ہے نا یوں چل رہا ہے تمہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آئے گا پھر یہاں آئے گا پھر یہاں آئے گا اب دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کرانٹ بینٹری کے اس نیگٹیف ٹرمینل سے انٹر ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہ نیگیٹیو ٹرمینل لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کرنٹ یوں آر ہے نا تو پھر نیگیٹیو ٹرمینل میں انٹر ہوگا کرنٹ اس ٹرمینل میں پھر اس ٹرمینل میں کرنٹ نیگیٹیو ٹرمینل میں انٹر ہوگا پھر جو لیو کرے گا وہ کونسا ٹرمینل ہوگا وہ پازیٹیو ٹرمینل ہوگا اب زیادی سے بات ہے یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کرنٹ بینٹر کے اس نیگٹیو ٹرمینل میں انٹر ہو رہا ہے اور پازیٹیو ٹرمینل کو لیو کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ کنسیپٹ تھا کہ لیو کرنے والا ٹرمینل کون سا ہے پازیٹیو ہے اور انٹر کس ٹرمینل سے ہو رہا ہے یہ انٹر ہو رہا ہے اس ٹرمینل سے وہ نیگٹیو ٹرمینل سے انٹر ہو رہا ہے اور لیو کرنے والا ٹرمینل پازیٹیو میں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ لیویں ٹرمینل پازیٹیو میں اور انٹر ترمیل نیگٹیم میں ہے پھر کرانٹ یوں آئے گا یعنی کہ پھر دوبارہ کلاک وائز گھڑی کے حساب سے کرانٹ چلے گا یعنی کہ کلاک وائز کے حساب سے پھر اگین دوبارہ پھر نیگٹیم میں آئے گا پھر پازیٹیو ٹرمیل کو لیو کرے گا نیگٹیو ٹرمیل میں انٹر ہوگا پازیٹیو ٹرمیل میں لیو کرے گا اب جنرل ایکویشن کو نکالتے ہیں ہم نے کرانٹ کی ڈیریکشن کو کلاک وائز رکھا ہوا ہے ویڈیو کے انڈ میں کرانٹ کی ڈیریکشن کو انٹی کلاک وائز رکھ کر ابھی میں آپ کو سمجھا دوں گا پہلے کلاک وائز کے حساب سے سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سرکرمیل میں یہ جو بینٹری لگی ہوئے ہیں اس تین پوائنٹس کی بیس پر اس تین پوائنٹس کو میں اپنے دماغ میں رکھ کر اس جنرل ایکویشن نکالتا ہوں تین پوائنٹس کیا تھے وہ تین پوائنٹس یہ تھے کہ اگر کرانٹ بینٹری کے پازیٹیو ٹرمیلل سے انٹر ہو رہا ہے تو پازیٹیو لیں اگر نیگیٹیو ٹرمیلل سے انٹر ہو رہا ہے تو نیگیٹیو لیں دوبارہ ایک بڑھ دیکھیں اگر کرانٹ بینٹری کے پازیٹیو ٹرمیلل سے انٹر ہو رہا ہے تب الیکٹر موٹر فورس کو پازیٹیو لیں گے اگر کرنٹ بینٹری کے نیگیٹیو ٹرمینل سے انٹر ہو رہا ہے میں انٹر کی بات کروں لیو کی بات نہیں کروں آپ نے لیویں ٹرمینل کو نہیں دیکھنا ٹھیک ہو گیا فرسٹ میتر میں آپ نے جسٹ انٹر والے ٹرمینل کو دیکھنا اگر کرنٹ بینٹری کے پازیٹیو ٹرمینل سے انٹر ہو رہا ہے تو ای کو پازیٹیو لیں گے اگر نیگیٹیو ٹرمینل سے انٹر ہو رہا ہے انٹر کی بات کروں ہوں اگر نیگیٹیو ٹرمینل سے انٹر ہو رہا ہے تب ای کو نیگیٹیو لیں گے پھر اوال باقی جتنے بھی سورس بچی ہوئے ہیں اسے ہم نے پوزیٹیو لینا ہوگا تو اس کو میں اسی میسے سول کرتا ہوں سول کریں اب دیکھیں کرانٹ کس ٹرمینل سے انٹر ہو رہا ہے یوں آ رہا تھا نا یہ مرپس کلاک ویس کے حساب سے چڑھ رہا ہے تو یہاں پر یہاں آئے گا پہرے کرانٹ بینٹے اگر کس ٹرمینل سے انٹر ہو رہا ہے مانس ٹرمینες پر مائننے میں Birds کووی بنیجو مہ taxpayer پر کوکا تھا اوپر کے دنDan برہا ہے جب کا مئن رہا ہے تو میں عائد ٹرمینل کو اپنے نہیں دیکھنا چھوڑ دینا چاہتری اپنے ترمینل کو دیکھیں ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد کرنٹ کہاں آئے گا ہمارے پاس یہاں آئے گا ٹھیک ہو گیا باقی میں نے کیا کہا تھا اوپر کے باقی ہم نے جو ولٹیج ہوگا جو ریزسٹنس ہوگا یہ دیکھیں یہ لکھا ہوئے تھرڈ پوائنٹ ولٹیج ہے جس میں ریزسٹن ویزی کو ٹو آئی آر ہوتا ہے اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے اس کو ہم نے آل سورس کو پازیٹیو لینا ہوگا آل سورس کو ٹھیک ہو گیا جسٹ بینٹری کی بات الگ ہے باقی تمام سورس کو اپنے پازیٹیو لینا ہوگا اس طرح اب دیکھیں اس میں انٹر ہو رہا ہے اور تمہیں یہاں کرنٹ کون سا ہے آئی ولٹیج ہوتا ہے نا ہمارے پاس یہاں میں لکھ دیتا ہوں کہ یہاں ولٹیج کی بات کر رہے تھے کہ ولٹیج کو کیا لینا ہے پازیٹیو لینا ہے کچھ اس طرح دیکھیں وی از اکوال ٹو آئی آر کو لگ دیتا ہوں اس طرح سے اب اس ڈرمینل کو ہم نے پازیٹیو لینا ہے پازیٹیو کیونکہ ایک پر میں نے بات کیاربانش قوب نا پازیٹیو لینا ہے تو اب آپ ڈیانے کرنٹ یہاں اگ رجز سٹم میں تو اس میں ہمارے پاس کم سا پازیٹیو لیں گے تو میں پازیٹیو لینا ہے کلمٹ کون سا ہے آئی ہے اور یہاں پر آئی کرنچ چل رہا ہے نا تو یہاں پر سارے میں آئی کرنچ چل رہا ہے تو آئی اور یہ آر ون ملک دیتا ہوں اس کے ساتھ آر ون کی ویلی فورم ہے وہ ہم بعد میں پوٹ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا پھر میں نے کہا کہ پھر دوبارہ ریزسٹنس میں آیا ریزسٹنس یعنی کہ اس میں ولٹیج ہے یعنی کہ یہ والا پوائنٹ ہم نے دوبارہ سے پھر اگین پازٹیو لینا ہوگا ٹھیک ہو گیا لیکن باقی ساری ریزسٹنس کو اپنے پازٹیو رکھنا ہے تو پلس کرنٹ کونسا ہے آئی ہے اب ریزسٹنس کونسی ہے آر ٹو ہے دوبارہ اس میں اپنے ریزسٹنس کو یعنی کہ اس ولٹیج سورس کو جلگ اس میں جو ولٹیج کی بیلیو ہے جس میں کرنٹ اور ولٹیج میں ہوتا ہے نا ولٹیج اب ولٹیج میں کرنٹ اور ریزسٹنس ہوتی ہے یعنی کرنٹ اور ریزسٹنس کو اپنے پازٹیو رکھنا ہے تو اس طرح سے دیکھیں آئی کرنٹ ہے اور ریزسٹنس کونسی ہے آر ٹو پلس اب دوبارہ کرنٹ آئی ہے اور ریزسٹنس کونسی ہے آر ٹری ہے ان سورس کو میں نے پازٹیو لیا ہوئی ہے ہے یہ بھی یہ بھی پازٹیو ہے کیونکہ اوپر میں نے بات کیا ہے کہ پازٹیو رکھنی ہیں دوبارہ پھر اب کرنٹ یہاں آئے گا تو پلاس آئی آر فور اب دوبارہ کس کس جائے گا کرنٹ بینٹری کے پھر نیگیٹو ٹرمیلال سے انٹر ہو رہا ہے دوبارہ بینٹری کے نیگیٹو ٹرمیلال سے انٹر ہو رہا ہے تو میں نے نیگیٹو یہ لکھتا ہوں وہ پہلے ہی لکھا ہوا ہے تو سم آف آل یہ کرچہ کا سیکنڈ روڑ تھا تو میں پازٹیو ٹرمیلال سے انٹر ہو رہا تھا تو میں نے نیگیٹو ای لکھ دیا ٹھیک ہوگا باقی سورس کو میں نے پازٹیو لیا ہوا ہے اگر کنڈیشن جو فرسٹ فرسٹ میتھل میں ہم نے تھی کنڈیشن رکھی ہوئے اس کی بیس پر ٹھیک ہوگی اب ویلیو اس کو پٹ کریں تو مائنس ای کی ویلیو کتنا ہے ٹین ہے پلس آئی کو بیسے لکھتا ہوں آر ون کی ویلیو ہمارے پاس کتنا ہے فور ہے پلس آئی کو بیسے لٹا ہوں آر ٹو کی ویلیو ہمارے پاس تھری ہے پلس آئی کو بیسے لٹا ہوں آر س enfate کتنا ہے ٹو ہے بلس آئی کو بیسے لٹا ہوں آر فور کی ویلیو ہمارے پاس فور او میں ایز اکول ٹو zero اسے سیمپلیف ای کر رہے ہیں ٹھیک ہوگا پلس فور ٹریz تور کیتنا جو ماہ ٹرس آئی ایز اکول ٹوزیرو کیسے سیمپلیف سے اب آپ دیکھیں کرانٹ کی ویلیو ہم نے فائنل کرلی آئیز ایکول ٹین آور تھرٹین امپیر جو کی قسم ہے پازٹی میں آنسر آیا کرانٹ کا آنسر کس میں آیا پازٹی میں آیا ہے اس کا مطلب ہے جو ہم نے سپور یہ ہم نے کانٹ کی ڈیشن سپوز کی تھی ہمیں خود پتہ تو نہیں تھا کہ ہم نے کانٹ کی ڈیشن کو کون سے رکھنی ہے انٹی کلاک ویز رکھنی ہے تو ہم نے اپنی مرضی سے کرانٹ کی ڈیشن کو کلاک ویز رہا رکھ لیا ٹھیک ہو گیا اب آنسر کون سا آیا پازٹی میں آیا کرانٹ کا آنسر آئی کا آنسر پازٹی میں آیا تو اس کا مطلب ہے جیسے ہم نے سپوز کی ہوئی تھی وہ ویسے ہی ٹھیک ہے سرکیٹ میں اس کو کون چینجنگ نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا کرانٹ کی ڈیشن کلاک ویز ہی رہے گی اگر یہ ہمارے پاس آنسر مائنس میں آتا تب ہم اس کرانٹ کی ڈیشن کو چینج کر دیتے یہ ہمارے پاس کلاک ویز ہے تو پھر ہم اس کو انٹی کلاک ویز کر دیتے ٹھیک ہو گیا کچھ اس طرح سے اب اگر ہمارے پاس اب دیکھیں کرانٹ کا آنسر ہمارے پازٹی میں آیا تو میں نے اس کی ڈیشن کو کچھ نہیں کیا ویسے ہی رہنے دیا جیسا کہ سرکیٹ میں گیون ہے تو اس کا مطلب ہے کرانٹ کی سرکیٹ میں کلاک ویز ہی ہوگی تو اب اسے سیکنڈ میتھڈ کی بیس پر سول کرتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہے جی دیکھیں یہ مرح پس سیکنڈ میتھڈ ہے ٹھیک ہو گیا اگر کسی کو فرسٹ میتھڈ سمجھ میں نہیں آرہا تو سیکنڈ میتھڈ سے بھی سمجھ سکتا ہے ٹھیک ہو گیا سیکنڈ میتھڈ ہے اگر کسی کو فرسٹ میتھڈ سمجھ میں نہیں آرہا تو سیکنڈ میتھڈ سے بھی سمجھ سکتا ہے دیکھیں اس کا فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہوگا نا اس کی میں بات کر رہا ہوں اگر کرنٹر منٹرس Century ٹو ٹرمینال کے درمیان جو پوٹیشن ڈیفرنس ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اب کرنٹ اگر بینٹری کے پازیٹیو ٹرمینال سے لیو کر رہا ہے نکر رہا ہے تب ای کو کیا لیں گے پازیٹیو لیں گے اس کے برقص اگر کرنٹ بینٹری کے پاز نیگیٹیو اگر کرنٹ بینٹری کے نیگیٹیو ٹرمینال سے لیو کر رہا ہے تب ای کو کیا لیں گے نیگیٹیو لیں گے ٹھیک ہو گیا پہلے زیائی میں ہم نے انٹر کی بات کی اب دوسرے میٹھے میں ہم کیا کریں ہو تو ای کو پزیٹیو لیں اگراد بینٹی کے نیگیٹیو ٹیرمیؐ سے سے نیکل رہا ہو تو ای کیا لیں گے نیگٹی میں لیں گے ٹھیک ہو گیا اب تھرڈ پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ وولٹیج یا جس میں ریزسٹنس ہوتی ہیں انہیں وہ ہوتے ہیں اس کو ہم نے اور کو کیا لینا ہوگا نیگٹیو لینا ہوگا باقی فرسٹ میترین میں نے پوزیٹیو لیا تھا اب ہم نے وہ اگلیو کی بات کریں گے تب ہم پھر وولٹیج یا ریزسٹنس جو ہے سرکٹ میں جتنے بھی ریزسٹنس لگی ہوگی اس کو ہم نے نیگٹیو لینا ہوگا جتنا بھی سورس ہوگا باقی فرسٹ کے علاوہ کی بات کروں سر بینٹری بینٹری کے علاوہ باقی جتنے بھی سورس ہوں گے اس کو ہم نے نیگٹیو لینا ہوگا تو اب اس کو سرکٹ کی پیس پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اب دیکھیں اگر کرنٹ بینٹری کے پازٹیو ٹرمیلل سے لیو کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر پازٹیو ٹرمیل میں لیو کر رہا ہے تب ہم الیکٹر موٹر فورس کو پازیٹیو لیں گے تب ہمارے پاس جو الیکٹر موٹر فورس ہوگا وہ ہمارے پاس کون سا ہوگا کون سا ہوگا پازیٹیو لیں گے اسے ٹھیک ہو گیا اگر کرنٹ بینٹری کے پازیٹیو ٹرمینال سے لیو کر رہا ہے تو اس کے بعد اگر یہاں پر دیکھیں اگر کرنٹ بینٹری کے نیگیٹیو ٹرمینال کو لیو کر رہا ہے جیسے یہاں پر دیکھیں نیگیٹیو آپ نے انٹر کو نہیں دیکھ رہا ہوں کو نہیں دیکھنا ہے جس لیو کو دیکھنا ہے اگر کناٹو بینٹری کے پازیٹیو ٹرمینال میں لیو کر رہے ہیں کن سا ہے جی کو پازیٹیو ٹرامیß میں لیو ہو رہا ہے یہاں سے نہیں کر رہا ہے یہاں سے دیکھا رہا ہے یہ ہourtر کو ngoحد त्पutetiblePositive दो लेंगे अगर in सबस् feminism में लेंगे इसका में इए पडूल करते हैं observe अपने lang गृषिय कों़ने है चुम będziemy करतें हैं ٹھیک ہو گیا کرانٹ کی ڈریکشن کو میں نے کلاک وائز رکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلاک وائز رکھا ہوا ہے تو یہ کرانٹ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے چل رہا ہوگا کیونکہ کلاک وائز ہے نا تو یہ کچھ اس طرح سے کرانٹ کی ڈریکشن ہمارے پاس چل رہی ہوگی یوں کیونکہ کلاک وائز ہے تو یوں چلے گا اگر انٹی کلاک وائز ہوتا تو پھر یوں چلتا ٹھیک ہو گیا اب کیونکہ کلاک تو یوں چل رہا ہے ہمارے پاس ہی یعنی اس clue میں یہ نہیں ہے پھر اس کے بعد اس resistence میں longender ہوگا پھر یوں ہوں گا پھر اس کے بعد بنٹیو اگر آب دوبارہ اب تمیانس میں پھر نائگٹی ہوگا اب آپ نے اگر میں تھا لیو والا Yes primeira کو دیکھنا ہے کون سو ترمینار کو لیوف کر رہا ہے پازی ٹرمینار روکو لیو کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا ملیep کرنے والے ترمینار آپ نے دیکھنا ہے سیکنڈ میتھر میں تو لیو کرنے والے میتھر کی بیس پر صورت کرتے ہیں دیکھیں اوپر والے تھری پوائنٹس کے مطابق کرنٹ بینٹری کے پازیٹیو ٹرمینال سے لیو کر رہا ہے تو آپ نے ای کو پازیٹیو لینا ہے تو میں ای کو میں پازیٹیو لے لیتا ہوں ٹھیک ہوگی ہے تو پازیٹیو ای لیگ دیتا ہوں کیونکہ کرنٹ بینٹری کے پازیٹیو ٹرمینال میں لیو ہو رہا تھا تو میں نے پازیٹیو ای لیگ دیا confined resistance کو میں نے کہا تھا resistance کو negative لینا ہوگایا resistance والٹیجی جو بھی source ہے یہ دیکھے یہ ٹھرڈ point میں میں نے کہہ دیا ہے تو ا نگٹ Mama ہے اور ہی لیکن تینے ٹرن کے اوف کرداز یا دچانے مجھے کہ اگل کسی کر رہ کرے ہو آئے Kapoor میں فرمائلہ پر ٹرن کے کچھ ن꽝ل چھوڑی strikes جس ہمارے پاس ہمارے پاس ریزسٹنس ہے آپ نے اس کو کیا لینا ہے اس ریزسٹنس میں ہوں گا تو کونسا کرانٹ ہمارے پاس ہے آئی اور ریزسٹنس کونسے لگے ہوئے ہیں اور ان کو ان سورس کو یعنی میں مجھے لگے ہوئے ہم ہم اسے نیگٹی میں لے رہے ہیں اب ریزسٹنس کروں میں آلواز ڈکیریز زیادہ تو اس وجہ سے نیگٹیو میں لیتے ہیں تو یہ نیگٹیو ٹھیک ہو گیا کون سا ہے آئی ہے اور یہ ریزسٹنس آر فور ہے اب اگین دوبارہ کرانٹ بینٹری کے ہمارے پاس لیو کرنے والا ترمیل دیکھیں پازیٹیو میں تو پازیٹیو پہلے ہی سے ہی لکھا ہوا ہے تو سام آف آل پوٹیشنل چینجیں انہا کلوس رکیٹ ایک کلوس رکیٹ میں جتنا بھی پوٹیشنل چینجز ہو رہی ہوگی وہ زیرو کی کول ہوگی تو یہ کرچپ کا سیکنڈ روز کہتا ہے ٹھیک ہو گیا وہ کووٹ کریں دیکھیں اب ہمارے پاس کونسی ہے لگی ہوئی ہے یہ کی وہ کتنا ہمارے پاس پازیٹیو تا ہی ہمارے پاس ٹین لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا کیونکہ کون سے ٹرمیلز نیوھ کر رہا تھا پاسٹیو ترمیلز نیوھ کر رہا تھا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ مائنس جسان کو ویسے لکھ دیتا ہوں اور ہمارے پاس آئی اور زیسٹنس آر ون کتنا ہے فور ہے similarly i اور r2 ہمارے پاس 3 ہے minus i r3 ہمارے پاس کتنا ہے 2 ohm ہے minus i r4 ہمارے پاس کتنا ہے یہ دیکھیں 4 ohm ہے تو میں 4 put کر دیکھیں is equal to 0 کے اسے simplifik کریں گے تو دیکھیں یہ 10 ہے minus i4 4 3 کتنا ہوگا 729 اور پھر کتنا ہوگا 13 تو 13 i is equal to 0 کے اسے simplifik کریں گے کچھ اس طرح سے دیکھیں 10 یہ ہمارے پاس minus 13 آئی ہے جب equal کے رائٹنٹ کے طرف لکھیں گے تو بنے گا ہمارے پاس positive 13 آئی اور یہاں سے آئی کی ویلیو فائنڈ کریں گے تو بنے گا ہمارے پاس 10 divided by 13 آئی کے اس طرح سے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ کرنٹ کا unit کون سا ہوتا ہے امپیر ہوتا ہے تو امپیر ساتھ میں لگ دیں اب دیکھیں یہاں پر یہاں پر کرنٹ کی کو سمجھنے والی بات ہوتی ہے پہلے ہم نے وہاں پہ جو کرنٹ کی لیوئی تھی وہ suppose کی ہوئی تھی اپنی مرضی سے ہم نے کرنٹ کی ریشن کو لیٹ کیا تھا یا جسے ہم لیٹ کہتے ہیں کہ ہم نے کرنٹ کی ریشن کو لیٹ کیا تھا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کرنٹ کی ریشن کو کیسے رکھنا اس وجہ سے ہم نے suppose کر لیا کوئی بھی کرنٹ کی ریشن کو لے لی چاہے clockwise لے لی چاہے انٹی کلاک ویز تو یہاں ہم نے clockwise direction کو suppose کر لیا ٹھیک ہو گیا کرنٹ کو اب ہمارے پاس آنسر کون سا آ جو گا ہے positive میں آنسر آ جو گا یہ آنسر ہی کرنٹ کی ریشن کو جروریٹ کر کے میرس میں اس کی ریشن کو کنورٹ کرتے ہیں وہ میتھر آپ کو سمجھاتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہمارے پاس امپیئر ہے ٹھیک ہو گیا کرنٹ کا یونٹ امپیئر ہوتا ہے تو کرنٹ کی ویڈیو میں پر ٹین آسل ہو جو کہ positive ہے اور positive ریپیزن کرتی ہے کہ کرنٹ کی ریشن کو جو ہم نے suppose کی ہوئی تھی وہ بلکل ٹھیک ہے کرنٹ کی ایک تو ریشن واقعی میں clockwise ہی ہے ہے اگر ہم یہاں پر اب دیکھیں اب ہم کرنٹ کی ریشن کو change کر کے دیکھتے ہیں کہ اب اس کا آنسر کیا آتا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں تو ہم نے suppose کیا تھا clock wise اب اگر suppose کریں anti clock wise تب دیکھتے تھے تک تب کہ سسٹم کیا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا کرنٹ کی direction کو clock wise رکھا ہوا تھا اب ہم کرنٹ کی direction کو anti clock wise رکھیں گے ٹھیک ہو گیا سپوز کر لے تو anti clock مجھے کرنٹ کی direction کا پتہ تو نہیں ہے تو اپنی مرضی سے میں نے یہاں پر کس لیا کہ قرآن ٹی جو یہاں آئی ہے cute جیسے جو ہے وہ ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اچھا ہے تو یہ کلاں ٹھیک ہوا کے اینٹی کلاپ ہے ٹھیک ہو گیا کہیں تو اسے اپنے آنے کے لیے میں نیفastic سورپ کا دیتا ہوں ٹھیک ہوگیا آپ سیکنڈ میں سے بھی کرا سکتے ہیں آپ کو کوئی میتھڈ اچھا لگیا آپ اسی میتھڈ سے سورپ کیجئے گا ٹھیک ہوگا تو جیسے میں نے فرسٹ میتھڈ میں تھری پوائنٹس بتایا تھے اسے تھری پوائنٹس کو دماغ میں رکھتے ہوئے میں اس کی جنرل ایکویشن اور کرنٹ کی ویلیو کو فائنڈ کرتا ہوں ٹھیک ہوگیا فارق صرف اتنا ہے کہ میں نے آپ کرنٹ کی ٹیشن کو چینج کا دیا پہلے تھی تو میں نے کہا assassin کو center ایککو اس رکھا ہوگا ہے اب انٹی کلاکویز رکھا ہوئے ٹھیکہ خریق اور میں دیکھتا ہوں کہ کی ہی未لیو کیا نکلتے ہیں تو میں نے سیمپلیفیک کرتے ہیں فاسٹ میٹھ میں یہ تھا کہ کرانٹو بینٹری کے جس ٹرمینل سے انٹر ہو رہا تھا صرف اسی ٹرمینل کو لیتے تھے باقی ساری ریزیسٹنس یا جو انڈیکٹر کپسٹر ہے اسے ہم نے پازٹیو لینا ہوتا تھا ٹھیک ہو گیا فرسٹ میٹر کی بیس پر اب یہاں دیکھیں انٹی کلا کوئیس دیکشن ہے تو کرانٹو بینٹری کے کس ٹرمینل سے انٹر ہو رہا ہے پازٹیو ٹرمینل سے انٹر ہو رہا ہے تو میں پازٹیو ای لگ دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اور پھر اپنے ٹرمینل کو نہیں دیکھنا پھر اپنے ٹرمینل میں انٹر ہو رہا تھا تو میں نے پازٹیو ای لگ دیا پھر یہاں آئے گا کرنٹ اس پوائنٹ پھر دوبارہ ریزیسٹنس میں آگا دیکھیں فاسٹ میٹری کی مطابق ہم نے کیا کہا تھا کہ کرنٹ اگر بینٹر کے پازٹیو ٹرمینل سے انٹر ہو تو آپ سورس کو پازٹیو لیں گے باقی ساری چیزوں کو پازٹیو لیں گے اگر کرنٹ بینٹر کے اس مانے کیا کہ اگر یہاں پر نیگٹر ملد تو ابھی اسی ٹرمینل نیگٹر کو لیتے پھر سارے سورس کو کیا لیتے پازٹیو لیتے سورس فسٹ سسٹم میں تو ہم نے تمام سورس کو پازٹیو بھی رکھنا ہوتا ہے اس ریزیسٹنس بغیرہ کو تو میں پازٹیو رکھتا ہوں پلس ہمارے پاس سورس کونسا ہے کرنٹ کونسا ہے آئی اور ریزیسٹنس کونسی ہے آر فور پلس آئی او ریزیسٹنس یہاں پر کونس ہے آئی ہے اور ریزیسٹنس کونسی لگی ہوئی ہے آرمان لگی ہوئی ہے اس اکوال دوسرم آف آل پوٹ ہیں جنجے انہا کلوس سرکٹ ایز زیرو یا کرچف کا سیکنڈ رول ہے کہ اب دیکھیں کرانٹ دوبارہ پھر کونسی ٹرمیل میں انٹر ہو رہا پازیٹی ٹرمیل میں انٹر ہو رہا تو میں نے پازیٹیو ای لگ دیا باقی سارے سورس کو میں نے پازیٹیو لگ دیا اکارڈنٹو فسٹ میٹھڈ ٹھیک ہو گیا پلاس آئی کو بیسے کے لگتا ہوں آر پور کی ویلیو مارے پاس سنویٹ ٹیوٹ کو زیرو کے اسے سیمپلیفی کرتے ہیں سیمپلیفی کریں گے تو ٹین پلس یہ بن جائے گا ہمارے پاس تھرٹین آئیی ایک ویلیو کٹو زیرو کے اب ہمارے پاس یہاں پر آئی کانسا دیکھیں تھرٹین آئیی ایک ویلیو بنے گا ٹھیک ہو گیا اسے میں سیمپلی فیک کروں گا تو آئی ایز ایکول ٹو مائنس ٹین ڈیوائل بھائی ہے وہ پازٹیف تھرٹین ہے اب اس طرح بکنے کہ تو ڈیوائیڈ ہوگا تھرٹین امپیر ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے اب کرنٹ کی ویلے ہمارے پاس کس میں آ چکی ہے مائنس میں آ چکی ہے جو کہ اگینسٹ ہے اب یہ کرنٹ یہیں کرنٹ کی باتائے گی کہ اب ہم نے جو کرنٹ کی ڈیرشن کو سپوس کی ہوئی تھی نا کرنٹ کی رہشن ہم نے کونس کیوئی تھی ہیں کھونس کی ہوئی تھی ہمارے پاس آنسر کھونس آ چکا ہے اور اس کی ریوارس کر دیں گے چینج کر دیں گے یعنی کہ یہ ایک لکھ ویز ہے یعنی کہ ایک الگ سرکٹین کی وجہ سے اس سرکٹ بنا کر چینج کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا یہ بتا رہا ہے کہ کرنٹ کی سپوس کی ہوئی تھی اس کو ہم نے اپوزٹ کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کا مطلب ہے یہ جو انٹی کلاک وائز ڈریکشن ہے یہ ایکچول کرنٹ کی ڈریکشن نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں ہم نے دوبارہ سے سرکٹ کو جنریٹ کر لیا ہے کرنٹ ہمارے پاس کرنٹ کا آنسر کون سا ہے مینس میں آیا پہلے ہم نے کرنٹ کی ڈریکشن کو انٹی کلاک وائز رکھا ہوا تھا اب میں نے اس کو دیکھ کر ہم کرنٹ کی ڈریشن کو ریورس…? کھو کچھ اسطحleased کا دیں گے یہ دیکھیں کلاک وائز کر دیں گے کلام کیowis کو یوں پڑا번ہ سا تھا آپ اگر 66 ہے تو اس کا거나 کرنٹ کا اس کے حساب سے چلے گا یوں آیا گا پھر یوں پھر یوں ٹھیک ہو گیا پھر یوں پھر کال ٹرمنٹ جو ہے اب دیکھیں ہمارے پاس کم سا جو کرنٹ کی یہ مینس آیا ہمارے لگو سے چینج کر دیا اب یہ شوق کر رہا ہے کہ کل سرکٹ میں ہمارے پاس ہی ہوگی ٹھیک ہوگیا آپ نے باد میں کرنٹ کے آنسر کو دیکھ کر کرانٹ کے آنسر کو دیکھ کر آپ نے کر یہ مشاہدہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا ہوگی اگر پازٹی میں ہوتا ہے اگر ہمارے پاس سپوس کی ہوئی تھی اسے اپنے ویسے ہی رہنے دینا کچھ نہیں کرنا اس سرکٹ کو جنریٹ نہیں کرنا وہ سریٹ بیسے ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہوگیا اگر کھنٹ کا انسر ہمارے نیگٹیب میں آ چکا ہے تو یہ ریپریزنٹ کرتا ہے کہ اب سرکٹ میں ہمارے پاس جو بھی کرنٹ چر رہا ہے اس کو ہم نے ریوارس کر دینا ہے ٹھیک ہوگیا تو یہ ہمارے پاس اس کی ایکٹو لٹریشن جو ہے گی وہ کلاک وائز ہوگی